بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین عام انتخابات دو ہزار چوبیس کا جو کاؤنڈ آن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب چند گھنٹوں کی دوری کے اوپر ہے جب پاکستان کے بارویں عام انتخابات جو ہیں وہ منعقد ہو رہے ہیں یہ انتخابات اپنی نویت کے ایک ویسے الیکشنز ہیں جو کہ ہونے سے پہلے ہی متنازہ ہو چکے ہیں اور پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاتی جماعت جس کو انتخابات سے بلکل باہر کر دیا گیا وہ ابھی بھی ایک زبردست قسم کا مقابلہ کر رہی ہے اور جو مقالفین ہیں ان کے چھکے چھڑا رہی ہے تحریک انصاف اس وقت میدان میں بطور سیاتی جماعت تو موجود نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ازاد حیشت کے اندر جو ہمی دوار ہیں وہ موجود ہیں اب یوں کہیں کہ بلہ چھننے کے باوجود بھی تحریک انصاف بلا مقابلہ ہو چکی ہے اور حالیہ جو چند گھنٹے پہلے جو واقعات سامنے آئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے جو مقالفین ہیں ان کے حوصلے جواب دے گئے ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور ایسے ہتھکنڈوں کے پروت رہے ہیں جو بننے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے ہیں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے مقالفین جو ہیں وہ نئے نئے ہتھکنڈے اختیار کر رہے ہیں اور جو بھیانیاں بناتے ہیں وہ فوری ناکام ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے پنجاب کا جو ووٹر ہے پنجاب کا جو پورا پنجاب ہے ماں سوئے چند اضلاع کے وہ پورا کا پورا سونگ ووٹر بن جکا ہے اور سونگ ووٹر کیا ہوتا ہے وہ اس کی آپ کو ہم تعریف بتائیں گے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ملک بھر میں پولنگ ہوگی تیرہ کروڑ کے قریب یعنی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار ساتسو ساٹھ ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے نوے ہزار سے زیادہ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں نو لاکھ چھتر پچھتر چھتر ہزار جو ہیں وہ پولنگ عملہ تحنات کیا گیا ہے اور سات لاکھ کے قریب سیکیورٹی ہیلکار تینات کیے گئے ہیں اور ایک میسیو لیول کی پاکستان کے اندر ایک بڑی جو مینجمنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے اوپر اربو روپے خرش ہو رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود انتخابات کی حیثیت کیا ہے یہ بڑی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی تسلیم کرے گا یا پھر نہیں کرے گا یہ اس کے اوپر ابھی تک سوالہ نشان موجود ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی ماہ کے اندر جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ بلخصوص پوسٹ نائنٹ میں ٹوائنٹی تری جو ہوا ہے یعنی کہ نو مائی کے واقعات کے بعد جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اگر ان انتخابات کو آپ یہ کہیں کہ یہ متنازع انتخابات ہیں تو غلط نہیں ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا کر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ایک ایسی سیاتی جماعت جس نے پچھلے الیکشن میں اب انہیں دو کروڑ کے قریب ووٹ حاصل کی ہیں جس نے دو صوبوں کے اندر حکومت بنائی وفاق کے اندر حکومت بنائی اس سیاتی جماعت کو جو ہے وہ انتخاب نشان سے محروم کر دیا اور اب وہ امیدوار جو پی ٹی آئی کے تھے وہ ازاد حیثت کے اندر چلے گئے جو مقصود نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کلیم کر رہی تھی وہ نہیں ملیں گی اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ کیسے ساری ایک سریز ہے کہ ان کے نومیلیشن پیپرز پی ٹی آئی کے امیدواروں کے چینے گئے ان کے لئے زمین تنگ گئی گئی ان کے امیدواروں کو اٹھایا گیا ان کے برکز ان کے سپورٹرز کو تنگ کیا گیا کھول کر ان کو لیول پننگ فیل فرام نہیں کی گئی ماں سوائے قیبر پختون خواہ کے جہاں پر وہ بھی لوگ باہر نکلوں نے خوف کے بہت توڑے لیکن پنجاب کے اندر اتنا زیادہ رسپونس نہیں ملا بلکہ جو پنجاب کے بالخصوص سعود پنجاب کے اندر کچھ رسپونس ملا ہے لیکن اس کے باوجود تحریک ان صاحب کے انڈیپنڈنٹ حیثت کے اندر امیدوار جو ہیں وہ میدان میں موجود رہے اب علم یہ ہے کہ ایک سیاتی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا اس کو انتخابی نشان کے بغیر میدان میں اترنا پڑا ان کے ازاد حیثت کے اندر امیدوار گئے ان کی فرسٹ سیکنڈ تھرٹ ایرک لیڈرشپ کو بھی اٹھا لیا گیا لیکن باوجود اس کے اس جماعت کا خوف جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا اور ایسی صدرت حال پیدا ہو چکی ہے کہ اب کچھ ایسے اینکر زراد جن کا ٹیلٹ مسلم لینک نون یا پیپلز پارٹی کے طرف ہے یا پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ انٹی پی ٹی آئی ہیں وہ کافی زیادہ یہ ایک نیا بیانیاں بنانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں وہ ازاد حیثت کے اندر جو امیدوار پی ٹی آئی کے امیت یافتہ کھڑے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بدزن ان کو بددل کرنے کے جو ہے نئی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ان کو ووٹ نہ دیں اور جو جماعت والے ووٹ ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی مسلم لینک نون یا پھر اس تقام پاکستان پارٹی میں سے کسی ایک سیاحت جماعت کو آپ ووٹ دے دیں تاکہ پھر وہ آپ کا ووٹ مرقرار بھی رہے اور وہ پھر اسی ضابطے کے اندر رہیں گے ورنہ یہ لوگ جو ہیں وہ پھر پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لینک نون کے اندر شامل ہو جائیں گے اور یوں آپ کا جو ووٹ ہے وہ فراد ہو جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیتنے والے امیدوار تھے وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے دوسری سیاحت جماعتوں میں چلے گئے مطلب وہ سیندہ اوسفالی کہاں میں جو سنا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ضمیر تبدیل کر دیں گے لہذا آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو ووٹ نہ دیں اور جماعت والے یعنی کہ مسلم لینک مون یا پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تاکہ پھر ترقیہ خوش آلیہ وغی کہانیاں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں یہ بنیادی طور پر یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کے پاس جو سوشل میڈیا ای ویپن ہے سوشل میڈیا کے اوپر تاریخ انصاف نے ان کی اٹھا کے باہنے کر دی قتم کر دی اس بیانیاں کو اور یہ میں اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہوں یہ بیسیکلی یہ جو کمپین سٹارٹ کی جا رہی ہے یہ اعتراف شکست ہے یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکامی تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ نے ان سے نشان شین لیا آپ نے اس کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اوڑا دیا آپ نے اس کے اندرسٹے دو سیاستی جماعتیں بنوال نہیں کچھ کو سیاست سے بے دخل کر دیا سیاست سے ریٹائرمنٹ کے اوپر لینے پر مجبور کر دیا ان کو سیاست چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا پھر جس قسم کا الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کا کردار رہا وہ بڑا عجیب و غریب قسم کر رہا اور افسوس نہ مقابل مضمت کردار رہا لیکن پھر بھی آپ اب ان کے ازادوں میدواروں سے بھی ان کے میاتے افتوں میدواروں سے بھی خوف زدہ ہیں اس کا مطلب سیدھا سیدھا سے یہ ہو گیا کہ بھائی پی ٹی آئی سے بلا لے لیا لیکن وہ بلا مقابلہ ہیں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے آپ فری فیر الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو آپ جوڑ میں بھی نہیں ہیں اب کوششیں صرف یہی کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے باقی سیاست جماعتوں کے لیے کوئی سپیس بنائی جائے اور پھر ایسی مقلود قسم کی حکومت سامنے آئی سیٹس آئیں جس کے بعد جو ہے وہ کسی کو کلیر مجاوٹی نہ ملے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کے اندر یہ جمہوری تاریخ کے اندر انتخابی تاریخ کے اندر ایسا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا اور اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں تو یہ بے وقوفی ہوگی میں تو کم از کم ان کو فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں مانتا یہ نہ تو فری الیکشنز ہیں نہ فیر الیکشنز ہیں بلکہ یہ بلکل نوٹ فیر الیکشنز ہیں اور کلیر ہے اور جو خوف ہے وہ پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی قابلہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بلا مقابلہ ہو چکے ہیں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ روزانہ کی ملیات کو بڑھتی جا رہی ہیں تو جو بھی یہ حکمہ درمیلی لے کے آتے ہیں وہ الٹائیں گی گلے پڑ جاتی ہے اب چسٹن صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے سوچتی تھی کہ یار سعود پنجاب ہو گیا پنڈی ڈوین ہو گیا یا پھر کچھ اور علاقے جو ہو گیا فیصلہ باد کے شہری ہلکے یہ سوئنگ ووٹرز ہیں کبھی ہمیں ووٹ دیتے ہیں کبھی نون لکھ پیٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں لیکن اب ان کے کیمپ کے اندر یہ پریشانی موجود ہے کہ بھائی اب کوئی پنجاب کا جو ایریا ہے ماس ویکسور اور کچھ اور علاقوں کے باقی سارے جو علاقے ہیں وہ اب ہمارے لئے سوئنگ ووٹر میں تبدیل ہو چکے ہیں اب ہم دھڑلے سے کنفرم ہنڈر پرچینٹ شورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار رابل پنڈی بھی ہمیں ووٹ دے گا سعود پنجاب بھی ہمیں ووٹ دے گا لاہور ہمیں ووٹ دے گا کیونکہ لاہور اس کے اندر سے بھی کافی زیادہ ڈینٹس ان کو پڑھنے والے جو ہے وہ اس کی توقع کی جا رہی ہے تو اب حالت یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب سارا پنجاب سوئنگ ووٹر ہے سوئنگ ووٹر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کلیرلی آپ ان کو پریڈٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کس سیاتی جماعت کے ساتھ ہیں یا یہ کس امیدوار کے ساتھ ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ پورا پنجاب جو ہے وہ اس وقت سوئنگ ووٹر میں تبدیل ہو چکا ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں رہا پریشانیاں بڑھتے جا رہی ہیں اب ان کا ایک ہی آسرہ ہے کہ جو مقدر حلقے ہیں پنجاب پولیس ہو گئے یا پر جو دیگر لوگ ہیں انتخابی عملہ ہو گیا ہے آروز ہو گئے جو کہ بیوروکریسیز ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان مل کر ہمیں ریلیف فرام کرے ہمارے لیے دھاندلی کرے اور ہم انتخابات کو رک کریں اور پھر ہم انتخابات جیت جائیں ورنہ اگر تو صاف شفاف منصفانہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تو کسی قسم کی بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ پھر اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو یہ پہلے دوسرے نمبر کیا بلکہ یہ تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر بھی شاید نہ آ سکیں لیکن بدقسم بھی سے پاکستان کے اندر کبھی بھی صاف شفاف انتخابات بلکہ ان انتخابات کو آپ مانے نہیں سکتے کہ صاف شفاف الیکشنز ہیں یہ تو جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ ایک کالا دھبا ہیں اگر اب بھی اگر اس ان حالات میں جتنا ان کو پیورلی سپورٹ فرام کی جا رہی ہے مطلب یہ کہ ان کے مقالفین کی بلخصوص پی ٹی آئی بخالف اپساری سیادی جماعتوں کی ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر استحار نہیں چلنے دیا جا رہے ہیں ان سے پارٹی سے نشان سنگ لیا گیا ان کے امیدواروں کو فارق کر دیا گیا اب جو ازاد حیثت کے اندر بھی امیدوار ہیں اگر پھر بھی آپ کلئر مجارٹی نہیں لے باتے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی جو تازہ ترین سرویز ایک دمی قسم سرویز آ رہے ہیں باقی کچھ جیسے جو خفیہ سرویز بھی کروائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی کلیرلی بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ہم سے بہت آگے ہیں وہ مسلم لنگ نون اور پیپلز پارٹی اس کے جوڑ میں بھی نہیں ہیں تو اب پنجاب کے اندر تو کافی زیادہ ایشیوز ہیں اور یہ تیگ کرتا ہے کہ اسلام آباد کا حکمران کون ہوگا مثل وفاق کا حکمران کون ہوگا پنجاب کے اندر زیادہ 141 قومی اسمبلی کے سیٹس ہیں وہ آدھی سے زیادہ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی جو 266 ٹوٹل نشستیں ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ نشستیں ان کی ہیں تو پنجاب اس لئے مسلم لنگ نون کے ہمیشہ ترجیح رہتی ہے کہ پنجاب سے ہم پنجاب سینٹرڈ پولٹکس کریں تو اب پنجاب بالخصوص لاہور ان سے جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے سینٹرڈ پنجاب کے اندر کافی ڈینٹ پڑھنے والے ہیں گو کہ تاریکن سے آپ نے مشکل حالات کے باوجود ظاہر ان کے تو الیکشنز ہی کوئی نہیں تھا جس کے سامنے ان کے اندر سے بلا چیندے تو ان کے آدھا الیکشن تو ختم ہوگا بہتا ہے نائنٹی پرشنٹ الیکشنز ختم ہو چکا تھا پی ٹی آئی کا لیکن پھر بھی کچھ ٹک ٹون کے اندر ایشیوز ہوئے ہیں لیکن جو سوئنگ ووٹر ہے جو پی ٹی آئی کے کمپین ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے اگر وہ ووٹر جو ہے وہ جس قسم کے سوشل میڈیا پر وہ اپنے پریشانیاں یا اپنے جو گصے کا ازار کر رہے ہیں اگر یہ ووٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پارم فورٹی فائیو حاصل کرانے میں کامیابہ ہو جاتے ہیں تاریکن صاحب کے امیدوار تو نون لیک کسی خاتے میں ہی نہیں ہے یہ تھا آج قبیلہ فہین مختلف بھی راضی دیجئے اللہ حافظ